موسیقی 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 باہر چرپائی پر بچوں کو دوب میں ان کا مساج کر رہی ہوتی ہے صبح صبح آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے کہ دوب پہلی کرنے ہمارے بچے پر پڑے تو یہ کیا وریزن ہے دودھ پینے سے کیا ہوگا بچوں کو دہی دینے سے اور دلیا کھلانے سے یہ اکثر انیشیلی چیزیں لوگ سب سے بات کر دیں بڑوں کی باتوں کی بچوں سے آپ کیا کہتے ہیں بڑوں میں یہ جو آپ نے بھی کہا کہ خواتین ان کو جولے میں کپڑے کے جولے میں ڈال کر ان کو دودھ کے ساتھ مالش کر کے دوب کی سکائی کر رہی ہوتی ہے تو تھی وہ خواتین بہت اکلمان وہ یعنی کہ دوسرے مانے ایک ویٹامین ڈی جو ہے وہ سنتیزائز کر رہی تھی اور کلشیم جو ہے وہ بن رہا تھا ان کے اندر تو اس کے اندر یعنی کہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ تھا کہ جو دوب کی شوائیں ان کو مل رہی تھی اس کا ویٹامین ڈی پورا ہو رہا تو ان کی ہڈیاں مضبوط کر رہی تھی وہ اور جو کچھ کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے مطبع یہ نہیں کہ وہ کچھ اکوٹسی چیز ہے یا کچھ کر رہے تو بہت اچھی چیز تھی اور کلشیم جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ دودھ جو ہے نا پرابر دودھ دینا چاہیے جو اصل دودھ ہے پتہ نہیں ہمیں دودھ کونسا ملتا ہے کونسا نہیں ملتا مجھے نہیں پتا یوگرڈ ہمارے لیے اچھا ہے اس کے ملک اچھا ہے ایک ایسی بیماری بھی ہے جس کو یہ ان کے دودھ راس ہی نہیں آتا وہ بچہ جہنا ڈائریا اور اس کے اندر وہ پڑا رہتا ہے تو اس کو پھر ہم سویا ملک جو ہے نا اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے اس کے پودلتی طور پر اس کے ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس ڈیفیشنسی کے بجے سے اس کے اندر یہ پرابلم آتے ہیں تو اس لئے عام دودھ ہم اس کو دے نہیں سکتے تو اس کو ہم یہی سویا ملک وغیرہ یہ دیتے ہیں تاکہ یعنی کہ اس کی ڈیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ پوری ہوتی رہے اوکے جیسے بچوں کی بارے میں ڈاک سب نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے مساج کرنا چاہے وہ مالش ویلش کرتے ہیں اور بچوں کو اکثر میں نے جو ہے جیسے جیسے گریجویلی یہ تو دو سال کی عمر ہو گئی ایک سال کی اب ہمارے پاس سٹیج آتی ہے چار سال کی پھر چھ سال کی تو ہم بچوں کو کیونکہ کہتے ہیں جو کھلایا ہوتے ہیں وہ آگے چل کے کام آتا ہے اور جیسے اس کو ڈائیٹ دی جاتی ہے ڈائیٹ میں کیا کہیں گے اور بچوں کی گروہمیں دیکھیں بچوں کی ڈائیٹ کے اوپر خاص کیا رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں نے یہ جو پیشنی کھانے کھلاتے ہیں یہ فاس فوڈ وغیرہ اس کو نا چاہیے گھر میں نیوٹریشنل جو ہے اس سے اچھا کھانا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور کوکنگ جو فریش کوکنگ کرتے ہیں سکتے ہیں اس سے اچھے کوئی چیز نہیں ہے اور کھانے سے کھانے کو دیں فورٹ چیز وغیرہ دیں دوت کا استعمال صحیح رکھیں وہ پروبلم تو نہیں ہوگی اس میں لیکن ہم نے کیا کہ ایک تو ہم ٹی وی کے ڈائیٹ کے اگر ریموٹ کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہوراں ڈائیٹ کے لئے وہ پارس فورڈ کھلانے کو چلے گا تو یہ جو چیز ہیں یہ بینیفیشن نہیں ہے اچھا پہلے ہوتا تلوڈریشن ہوتا تھا اپنے پر چاہیے یونین وڈ ہے آپ سے پنکھے کے رپورٹ میں ہے پہلے تیل فون کی وائرنگ ہوتی نہیں ہے تو ایک جگہ ہوتا تھا تو ہم در جاتے تھے بال بجرہی ہیں اٹھانے کے لئے صحیح پہلے ہی ہوتا تھا کہ دروازے پہنچا ہوتا ہے بل بی بل پہ جانا پڑتا تھا اب گر میں بیٹے بیٹے اندر سے تکر کے کھولو اندر سے دروازے تو ہم نے اپنی باڈی کو اچھنا آرام پسند کر دیا ہے کہ اب اس کے آرگن ورکنگ ہی نہیں کرتے کہ بلڈ ایکٹیو وہ آپ موک کر رہے ہیں آگے پیچھے ہوں تو ہم اتنے ہم کہتے ہیں یار اس کے لیے بھی مشین ہو اس کے لیے بھی ہو تو پھر آپ ایک وقت جم جا رہے ہوتے ہیں اپنی ایکسرسائز بلڈ سرکولیشن کی ایکٹیو نیس کے لیے لیکن کوشش کریں جی دو آپ کی جو جم کی بات جینا بڑے مزی کی بات ہے کہ بات کلفز کے اندر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک کلومیٹر کا جو راؤنڈ لگایا لگانے کے بعد آکے یعنی کہ اس کھاڑے ہو گیا ایک پیپسی کی بوتل پی ایک یعنی کہ ٹکن ٹکا کھایا اور دوسری یہ کھایا تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں تکلیف کی اتنا راؤنڈ لگانے کے لیے یہ ڈائریکٹ آکے کھا لیے کیا فائدہ ہوگا اس کھاڑے یعنی کہ ہمارے فیشن میں ہو گیا ہے اور اوبیسٹی تو ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کو دیکھا وہ موٹے سے موٹا تر بجائے آپ جیسے آپ جیسے سوارٹ نہیں ہوتے اور اس کے کیونکہ میں وہ پسند نہیں کرتی یہ میں نے خود دیکھا ہے آئے میں پسند نہیں کرتی زیادہ آکے ایک پیپسی کی بوتل پی ایک چکم ٹکا کھایا دوسری چیزیں کھا کے جا رہے ہیں یہ خوب رہے میں نے کہا اتنی آپ نے تکلیف کیوں کی گئنے کے چلنے کی اصل میں میں ایک بات بتاؤں یہ جیسے آپ نے اپنے ماں کے بارے میں بتایا اور ایک ماں کا ذکر کیا میں سچ کہہ رہے ہوں ہم اپنے ماں باپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ماں باپ میں بتاؤں ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے لئے بہت اچھا سوچا ہے کھانے پینے میں بھی وہ وقت مجھے یاد ہے کہ ہر جمعہ کو ایک شلجم گوشت کسوری میتی کے ساتھ بنتے سے وہ ذائقہ میں ڈھونڈتی رہی وہ کہیں نہ ملا مجھے صحیح بات ہے سچ بتاؤں وہ ہر جمعہ کو تڑکے ہوئے چاول ہوتے تھے اور وہ گوشت ہوتا تھا بڑا زبردت آلو گوشت یا شلجم گوشت شلجم گوشت میرے والد کو بہت پسند تھے تو شلجم گوشت آج کل تو ہماری بدنصیبی کا مشکار ہے کیونکہ وہاں کے ہاتھ کھانا ہوتا تھا اس جیسا کھانا آج تک آپ نے نہیں کھایا نہیں اور وہ اتنا نیوٹریشنل بھی ہوتا تھا اور اچھا بھی ہوتا تھا اس کھانے میں پیار اور محبت دیتا تھا تو اگر وہ دیتی تھی آج کل کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دوسروں کی محبت خریدتے ہیں پیسے دیکھے پاس 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 فورڈ یہ وہ پیسٹا یہ ان کو ٹپ بھی دیتے ہیں اور ان کو جیب سے ٹپ بھی دیتے ہیں اور ہم جو کچھ محبت ہیں وہ تو باہر چھوڑاتے ہیں گھر میں کیا ہوتے ہیں میں کہتا ہوں باپ کو جتنا اس وقت اگنور کیا جاتا ہے لو کرتے ہیں بچے فکر اب بات سے خریش onun کی اگر في زیادر میکن credibility وہ بچوں سے بیٹھک و بات نہیں کریںängے لسکانے ان کو پوچھیں گے نہیں کبھی ہم بیٹھک ایک مِٹنگ بنا zengan peuvent کے بتا دیسکس نہیں کریں اگر چار پانچ اجام کو بیٹھ بھی گیں ہر ایک اپنا موبایل گے اب جو آپ کی ا Smashâng وہ بھی موبایل پر لگے ہیں بیٹے بچے وہ اپنے son بالمیٹ ہے خود کو رہا تفاجر اور مؤائن زم چاہتے ہیں رkem Tool اللہ بات کر لے السلام علیکم اللہ ڈاک سابب آپ کی بات میں کال بھی ڈاپ ہو گئی ہے دوبارہ دیکھ لیں ان سے کوئی ضروری انہوں نے کوئی سین کرنا ہوگا سوال لے لی جیگا جی اچھا پچیس سال عمر ہے پچیس تو بہت ہی کم اس کی وزن بہت ہے پچاسی کیوں لے وزن پچیس سال میں اگر اس کا یہ وزن بڑھا ہے تو پہلے اس کو چیک کریں کہ اس کو کی وزن کیوں کیا اس کو کوئی تھائرے کا پرابلم ہے یا اس کو یعنی کہ ہارمونلڈ ڈیسیبنسز ہیں اس کو لکیٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اور اس کو ریزن تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ اتنا موٹا کیوں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو پاقیدہ انویسٹیگیٹ کریں اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر اس کنکلیشن ڈراؤ ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں آپ کس طرح سے کرنا ہے ایک دم یعنی کہ یہ نہیں کہہ دوڑ لگا لو تو وطن کم ہو جائے گا میٹھی چیزیں نہیں کھاؤ تو وزن کھاؤ ایسا نہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس کا وزن بری طرح سے بڑھا ہوا ہے اور پچاسی کلو پچاسی کلو پچاسی ڈراؤ مچ تو کوئی نہ کوئی ہارمونلڈ یا تھائریڈ لینڈ کا پرابلم ہے یا اس کو ہارمونلڈ ان کو فوراٹ ٹیسٹ کروانے چاہیے فوراٹ ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر کنکلیشن ڈراؤ کریں کہ ان کو ہے کیا ہے کیا ان کو اور رکھ صاحب نے جس طرح بتایا کہ ہم لوگ ایک اور وجہ بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ نہ کھانا پینا بھی بہت ہے پیسہ بھی بہت ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں اور سکون خوبصورت رشتوں سے آتا ہے رشتے نبھانے سے آتا ہے رشتے تو بن جاتے لیکن ان کو نبھانے سے آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں سب میں بھی کرتی رہتی ہوں کہ خدا کے لئے کبھی اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کریں ان کے پینڈنے اورنے کی تعریف کریں جب وہ آپ پہ تیار ہوتے تھے تو آپ پہ صدقے واری جاتی تھی ہائے میرا بیٹا چاند ہائے نظر نہ لگ جائے اس کو بھول گئے ہیں آپ لوگ جب اپنے مونے گھوم رہے ہوتے تھے تو بھولے اس کو نظر لگ جائے کہ اس کی نظر اتار دو فوراں یہ جملے بولے جاتے تھے میرے ماں کا جذبہ دیکھیں کہ آپ گھر کے اندر دو بجے رات کو داخل ہوں ہیں ایک بجے داخل ہوں ہیں بارہ بجے داخل ہوں ہیں فوراں وہ نین سے اٹھی ہے اور اس نے گرم روٹی بنائی اور آپ کو دیئے آپ کو گرم گرم روٹی صحیح بات ایس وی اب آج زمانہ کیا ہے امی آپ کو پتہ نہیں میری بیگم سو رہی ہے اگر وہ غلطی سے بھوک لگ جائے وہ آپ کو ان کی عمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو یہ کہیں کہ بیٹا مجھے روٹی بنا کے دے دو کیونکہ آپ نے ہسے رات کوٹھٹ کے جو ماں کو تنگی یہ تو بہت بڑی ایک وہ جائے گی لیکن اگر خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے دعائیں لینی ہے تو یہ جو قیمتی رشتے ہیں یہ دنیا سے چلے جاتے پھر تو آپ دنیا کے کروڑوں روپے کیا ربوں روپے لگا دیں واپس نہیں آتے تو یہ وہ رشتے ان کے ساتھ نبانے کی ان سے محبت کرنے کی خدا کیلئے کوشش کریں ورنہ آپ ہمیشہ اسٹریس میں ہی رہیں گے کتنی ب دولت آجائے سکون نہیں آسکتا اور سکون ہمیشہ محباپ کے دل سے جفی لگانے سے ہوتا ہے ان کو پیار بھری نظر سے دیکھنے سے ہوتا ہے ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے دولت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن خوش قسمت وہ ہیں جن کے پاس محباپ ہیں جن کے پاس سکون ہے رکھ صاحب جاتے جاتے خوبصورت سا میسیج آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو زندگی میں ایک اصول یاد رکھیں انسان کچھ بھی بن جائے کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن بے فیض انسان نہ بنے کیونکہ جب درخت بے فیض ہو جاتا ہے تو اسے چولے میں جھونک دیا جاتا ہے کہ کون سے بک پڑھتے ہیں مجھے بھی بھی بھیج دیا کریں بہت تیاری بات کی واقعی میں جو درخت سوک جاتے ہیں جو درخت سوک جاتے ہیں جو کسی کام کے لئے تو وہ لکڑی کو جلانے کے کام آتے ہیں صحیح کام میں جلانے کے کام آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا بہت شکریہ آپ کا دربانی آپ نے صرف آپ یکین کریں جو اورٹوپیٹک سرجن ڈرکر خوشی دانور صاحب جو ہے وہ اورٹوپیٹک سرجن ہے اور میری لئے خوشکسمتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نولیج سے ہم کو آویر کرتے ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گے نیکس تھرجے کو بھی ان کو اپنے ساتھ کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹری بھی نکل جاتے ہیں تو پھر اسٹیپ کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے پاس جو نولیج ہے وہ بہت سا کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور یہ اپنی ہر نولیج آپ سے شیئر کر دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ ملے اور ہم سٹیک سے بجھے لیٹس ہی ہم ہما کی طرف چلتے ہیں ہما نے کہاں تک ڈش کو پہنچا ہے جی ہما کہاں تک چندہ وہ چکی ہے اور اب ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے اور اس کو گارنش کریں گے ملائی چکن ہریالی ملائی چکن ہریالی چلے جی آپ گھر میں جو مرسٹ بھی ٹرائیں اور یہ بھی ڈسپلے کر دیں گی تو کتنی دیر اور لگی گے ہو جائے گا اب ڈسپلے کر دوں گے بس اس کو ڈش آؤٹ تاکہ ہمیں یہ کمپلیٹ ہو جائے ملائی چکن ہریالی میں آنکے پیچھے کر رہی ہوں لیکن ہے وہی ہے جو یہ بتا رہی ہے بس اوہی سیم ہی ہے ملائی چکن ہریالی سیلے جی ہومہ نے بہت زبردست ڈش بنائی ہے کیا بات ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے گارنش کر دیں گے فائنلز کا جو لک ہے وہ آ جائے گا اور ہومہ کیسے ٹائم نکال لے تو ان سب چیزوں کے لئے بس نکالنا پڑتا ہے جب آپ کو کوکنگ پیشن ہو تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے اچھا تھوڑی گھری بھی رکھی ہیں انہوں نے اپنے طرح کے ڈوٹی نان کے ساتھ آرام سے آپ نان یا چپاتی جو بھی آپ پسند کر دیں اس کے ساتھ اس کے اندر جو بھی آپ نے جنجر، دنیا، لیمن ڈال دیں اور اس کے اوپر اس کو کپ کے قریب کر دیں تاکہ کیپچر اچھ ہو جائے یس اب ہم اس کے اندر اس کو garnishing کر لیں واہ بھئی واہ زبردست یہ دیکھیں جی ملائی چکن آری آری ریڈی واہ بھئی واہ اور اس کو فائنل اینڈ میں بس تھوڑا ساب پھر تبارہ ملائی ڈال دیں خوبصورتی کے لیے اور دارہ رچنس زینے کے لیے تاکہ ڈش میں ایک اچھی رچنس یہ اس کا فائنل لوک ریڈی ہو گیا ہے تینکیو اماں بہت اچھا لگا مجھے ایسا لگا نہیں کہ کہیں سٹوڈیو میں آکے میں کوک کر رہی ہوں مجھے بہت مزا آیا ساری باتیں چھوڑو میرے ساتھ کیسا لگا بہت مزا آیا آپ کے ساتھ بہت مزا آیا اور ماشاءاللہ پوری ٹیم آپ ماشاءاللہ سب لوگ بہت سپورٹیو ہیں میرا بہت اچھا ایکسپینینس تو دوبارہ آنا ہے پھر انشاءاللہ اسی طرح کا کچھ نیو ہوگا انشاءاللہ شکل 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 بہت شکل بہت موسیقی